آج ہم سٹڈی کریں گے ایڈہیسیب ایڈہیسیب ایسی میٹریلز ہوتے ہیں جو کہ یویولی لیکورڈ یا سیمی سالیڈ سٹیٹ میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ سبسٹینسز کو آپس میں بائنڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی سبسٹینسز کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور کس طرح سے جوڑتے ہیں جو بھی سبسٹینسز ہیں یا جو بھی میٹریل ہیں ان کی سبسٹینسز پہ ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں ان کنٹیکٹ کیا جاتا ہے یا ان کو جوڑا جاتا ہے تو یہ کیا کر دیتے ہیں بائنڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح کے سبسٹینسز کو ہم ایڈہیسیب کہتے ہیں یہ جو ہے یا تو نیچرل سورس سے حاصل ہوتے ہیں یا پھر سنثیٹک سورس سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں یعنی ہم ان کو بنا بھی سکتے ہیں لیب میں اور نیچرلی بھی یہ ایویلیبل ہوتے ہیں نیچرل سورس کی اگر میں بات کروں تو نیچرل اور سنثیٹک سورس اسی طرح سے ہم یہاں پر ان کی کچھ ٹائپس دیکھ لیں گے جیسا کہ سیمنٹ جو ہے یہ بھی کیا ہے ایک ایڈہیسیب ہے سیمنٹ ہے جو ہم بناتے ہیں اسی طرح سے پلانٹس میں جو ہے موسیلیج جو ہے پلانٹس میں جو پائے جاتا ہے جی موسیلیج اور یہ گلوی سبسٹینس ہوتا ہے جو کہ پلانٹس میں موجود ہوتا ہے سٹکی سا آپ سمجھ لیں سبسٹینس ہوتا ہے اور اسی طرح سے کچھ پیسٹ جو ہے آر آر گلو آر پیسٹ بلکہ آر نہیں لکھنا میں نے یہاں پہ انڈ لکھنا ہے گلو آر پیسٹس یہ کیا ہیں یہ بسکلی ایڈہیسیب ہیں یہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں جوڑ دیتے ہیں جب ان کو اپلائی کیا جاتا ہے ان کی سرفیس پر ایڈہیسیب کی اب ہم کچھ ٹائپس دیکھیں گے اور سب سے پہلی جو ٹائپس ہے ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس نان ری ایکٹیو ایڈہیسیب نان ری ایکٹیو ایڈہیسیب کیا ہوتے ہیں کہ دے میں بھی آئیدر نیچرل اور سنثیٹک اوریجن اور ان کی فردر کچھ ٹائپس ہیں یہ ری ایکٹیو نہیں ہوتے یعنی یہ ری ایکشن شو نہیں کرتے سبسٹنسز کے ساتھ ان کی فردر جو ٹائپس ہیں ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرائنگ ایڈہیسیب ڈرائنگ ایڈہیسیب اور ڈرائنگ ایڈہیسیب کیا ہوتے ہیں ان کی فردر کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں ان میں ہمارے پاس آتا ہے جی solvent based adhesives اور پھر آتا جی solvent based جو adhesives ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں solvent based adhesives solvent based adhesives جو ہوتے ہیں یہ mixture ہوتے ہیں typically جو polymers ہوتے ہیں mixture of polymers mixture یہ کیا ہوتے ہیں کچھ polymers ہوتے ہیں polymers poly کہتے ہیں many mer کہتے ہیں units بہت سے ایسے compound جو کہ smaller units سے combine ہو کے بنے ہوتے ہیں یعنی larger molecule ہوتے ہیں polymers کلاتے ہیں وہ جو ڈیزالو ہوتے ہیں کس میں solvent میں جب polymer solvent میں ڈیزالو ہوتے ہیں solvent میں تو وہ کیا بناتے ہیں جی وہ کچھ adhesives بناتے ہیں اور وہ certain polymers ہوتے ہیں جو کہ solvent میں ڈیزالو ہوتے ہیں solvent based adhesives بناتے ہیں اور اس میں white glue جو ہے اس کی example آ جاتی ہے white glue white glue اسی طرح سے contact adhesives rubber cement rubber cement یہ جو ہے یہ solvent based adhesive ہے اور اسی طرح سے number of drying adhesives جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں جن میں کچھ polymers یا کچھ اور organic compounds جو ہے وہ solvent میں ڈیزالو ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں solvent based adhesives اس کے بعد second type آتی ہے non reactive adhesive کی وہ ہے جی polymer disparion adhesives میں یہاں پہ اس کی heading دے دیتا ہوں polymer disparion adhesives number two یہاں پہ ہم بلکہ اس کو a لکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس b type آ جاتی ہے polymer disparion adhesives polymer disparion adhesives اور emulsion adhesives جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اس کے مطلب ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی emulsion lsion emulsion adhesives adhesives یہ polyvinyl acetate milky white disparion ہوتی ہیں basically اور میں یہاں لکھ لیتا ہوں pvac pvac polyvinyl acetate تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا polyvinyl acetate اور یہ milky white disparion ہوتی ہیں اور یہ جو ہے use کے جاتے ہیں in woodworking and packing industries ٹھیک ہے woodworking and میں یہاں لکھ لیتا ہوں wood working wood working and packing industry میں اس کو جو ہے ان کو use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ fabrics میں بھی ہم use کرتے ہیں fabrics میں f-a-b-r-i-c-s fabrics میں ہم ان کو use کرتے ہیں and fabrics based جو components ہوتے ہیں ان میں بھی ہم ان کو use کرتے ہیں یعنی polymer disperien adhesives کو جو پولی وینائل acetate base milky white disperien ہوتی ہیں اور یہ بھی نان reactive adhesives ہیں اس کے بعد ہم اسی کی فردر ایک type آجاتی ہے جو اسی heading کے نیچے آئے گا pressure pressure sensitive adhesives PSA میں یہاں لکھ لوں گا pressure sensitive adhesives pressure sensitive adhesives کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم یہاں پہ بات کر لیں گے یہ جو adhesives ہوتے ہیں they form a bond by application of light pressure to adhere the adhesive with the adherent جو substance ہوتا ہے جس کو ہم جوڑنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب ہم adhesive اس کے ساتھ لگاتے ہیں light pressure اس پہ جوڑ جائے اور اس میں ہوتا کیا ہے جو adhesive ہوتا ہے جیسے adhesive اور adherent جو ہوتے ہیں وہ آپس میں close proximity میں آتے ہیں تو molecular attractions بڑھتی ہیں جیسا کہ vendor walls forces میں یہاں لکھ لوں گا یہ involve ہو جاتی ہیں بانڈ میں اور they contribute significantly for the strength ٹھیک ہے تو یہ جب اس میں involve ہو جاتی ہیں تو inter molecular attractions جب involve ہو جاتی ہیں تو جو بھی material ہے جو بھی substance ہے وہ جو جاتا ہے اور ان میں جو PSA یعنی pressure sensitive adhesive ہوتے ہیں ان کے لئے جو raw materials ہیں وہ acrylic based polymer polymer ہوتے ہیں acrylic based polymer based polymer یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا تو اس طرح سے acrylic based جو polymer ہوتے ہیں وہ basically raw material ہوتے ہیں for pressure sensitive adhesive جس میں ہم light pressure apply کرتے ہیں to adhere the adhesive with the adherent اور اس میں weak inter molecular forces develop ہوتی ہیں یعنی wonder walls forces develop ہوتی ہیں جو substances ہوتی ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس type آجاتی ہے non reactive adhesive کی اسی طرح سے ہم next بات کریں contact adhesive کی اور یہ بھی polymer disparion adhesive کی heading سے نیچے ہی آرہ وڈن کاؤنٹر پہ لگاتے ہیں foot ویر جو ہوتے ہیں ان میں جو soul ہوتے ہیں ان کو attach کرنے کے لئے to the upper part of the shoe تو اس کے لئے ہم contact adhesive use کرتے ہیں یعنی کہ فارمیکا ہم use کرتے ہیں کس میں جی فارمیکا ہم فارمیکا جو برنڈنگ کرتے ہم وڈن کاؤنٹر پہ وڈن کاؤنٹر پہ سیو یو این ٹی ای آر اور اسی طرح سے جو soul out souls جو ہوتا ہے out souls جو ہے اس کو جب ہم جو 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 ہم attach کرتے ہیں تو اس میں بھی contact adhesive use ہوتے ہیں اور اس میں mostly ہم دیکھتے ہیں کہ natural rubber ٹھیک ہے اس کے علاوہ nioprene nioprene یہ جو ہے use کیا جاتا ہے اس میں contact adhesive میں اور contact adhesive یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ it must be applied to both surfaces اور اس کے بعد ان دو surfaces کو آپس میں جو دیتے ہیں اور کچھ time کے لیے dry ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان دو surfaces کو ایک دوسرے کے ساتھ push کر دیتے تاکہ وہ آپس میں جڑ سکیں اور bond جلدی سے بن سکیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے contact adhesive اس کے بعد ہم بات کریں get hot adhesive یہ بھی اسی heading میں آئے گا hot adhesive یہ کیا ہوتے ہیں hot adhesive are also known as hot melt adhesives hot melt adhesives اور thermoplastik thermoplastik ٹھیک ہے جی thermoplastik ان کو یہ بھی ہم کہتے ہیں یہ جو ہے molten form میں apply کی جاتے ہیں ان کی جو temperature range ہوتی ہے 65 to 180 degree centigrade ہوتی ہے 65 to 180 degree centigrade کی range ہوتی ہے which solidify on cooling to form strong bond between a wide range of material اور hot adhesive جو ہوتی ہیں جیسے ایتھائلین وینائل acetate یہ بہت popular ہے ایتھائلین میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایتھائلین وینائل acetate یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا تو یہ بھی hot adhesive کی ایک example ہے اسی طرح سے glue gun جو ہے وہ بھی ایک hot adhesive ہے اور glue gun جو ملت the solid adhesive then allows the liquid to pass through its barrel into the material where it solidifies اسی طرح سے thermoplastic glue جو ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے جو کہ 1940 میں thermoplastic glue جو وہ انونٹ کیا گیا بائی پروکٹر اور گیمبر سانٹیس تھے ایز سلیشن انہوں نے اس کو کیا کیا انونٹ کیا water based adhesive اور commonly اس کو ہم use کرتے ہیں packing at that time جب humid climate ہو اور جس میں packages جو اوپن ہونے کا خطرہ ہو اور ایسی صورتحال میں ہم hot adhesive use کرتے ہیں جو کہ ان کو جو جو دیتی ہیں چیزوں کو یا substances کو آپس میں جو دیتی ہیں اس اس طرح سے یہ ہم نے ابھی تک بات کی non reactive adhesive کی جس میں ہم نے کچھ types دیکھی اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ drying adhesive کیا ہوتے ہیں اور drying adhesive میں ہم نے بات کی solvent based adhesive کی اس کے بعد ہم نے بات کی polymer disparion adhesive کی اور فردر ہم نے اس کی کچھ types دیکھیں اب ہم next ویڈیو میں بات کریں reactive adhesive